بسم اللہ الرحمن الرحیم جانوروں کا بیمار ہو جانا جانور مرج ہیں یا ان کا دودھ بند ہو جانا جانوروں کے اوپر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں لیکن اکثریت کے اندر جانوروں کے اوپر نظر لگتی ہے اس نظر لگنے کی وجہ سے جانوروں کے اندر جو علامات پیدا ہوتی ہیں بیماری کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کا علاج جانوروں کا مسلسل بیمار ہونا جانور کا پشاپ بند ہو جانا یا جانور مسلسل پشاپ کرتا ہے یا گوبر کرتا ہے پھر اسی طرح جانور کا دودھ بند ہو جانا پھر اسی طرح وہ جانور جو دودھ دینے والے ہیں ان کے دھنوں کے اوپر پٹ لگ جانا یا ان کے دھنوں کے اوپر سوزش آ جانا چارہ نہ کھانا یہ چند علامات ہیں کسی جانور کے اوپر اگر ہو تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اس جانور کو نظر لگ چکی اور اکثریت کے اندر بکرہ عید کے قریب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پھون پہ بھی رابطہ ہوتا ہے کہ یہ جانور ہم نے لیا ہے ٹھیک ہے دو دن چار دن بڑا اچھا جانور تھا خوبصورت جانور تھا کھاتا تھا لیکن دو تین دن کے بعد اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے اور یہ جانور بعض دفعہ تو وہ جانور جو نہ مر بھی جاتے ہیں یہ بھی لوگ میں بتاتے ہیں تو اس موقع پر بھی اگر ہوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ان جانوروں کے اوپر فلک ناس گیارہ گیارہ مرتبہ یا ساتھ ساتھ مرتبہ پر کہ ان جانوروں پر دم کریں پھر اسی طرح پانی پر دم کر کہ وہ پانی ان جانوروں کو پلائیں بھی اور اس پانی سے ان جانوروں کو نہلائیں بھی پھر اسی طرح ہم جو چارہ کھاتے ہیں اس پانی کو اس چارے کے اندر ڈالیں اس کا چرکاؤ کریں اس چارے کے اندر تو اس علاج سے انشاءاللہ اگر جانور کسی بھی قسم کی نظر کی وجہ سے بیمار ہوگا تو وہ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اگر اس کا دودھ بھی بند ہو گیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گا اگر اس کے دودھ کے تنوں کے اوپر سوزج ہے یا کٹ لگ گیا تو اس کے اوپر بھی آپ فلک ناس جو ہے نا وہ سات ست بار یا گیرہ گیرہ بار پڑھ کے اس کو دم بھی کریں اور کسی آئل کی اوپر دم کر کے اس کے کٹ کی اوپر یا اس کے سوزج والی جگہ کی اوپر آپ لگائیں اس عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ وہ جانور بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کا وہ جانور ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر عموماً یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جانور کا جو مالک ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نظر کا اثر ہو یا اس کے اوپر کوئی جادو کے اثرات ہو پھر اس کے لئے کسی شریم والاستہ برابطہ کریں تاکہ پھر وہ بیماری کو سمجھ گئے پھر اس کے مطابق اس کا علاج کریں اللہ ہم نے ملکتی کتاب کا ملک